اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم دشمن کو قدموں میں لانے کا وظیفہ دشمن جو ان سے ہے وہ اس کا کسی قسم کا کوئی بھی آپ پر حملہ کرنے کی کوشش ہے وہ تعویزات یا جادو کے ذریعے یا پھر اپنی طاقت کے بلبوتے پر تو آپ نے اسے کس طریقے کے ساتھ اسے روکنا ہے یہ آج آپ کو وظیفہ اور جو اس وظائف کی جو جو فوائد ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا دشمن کو آپ قدموں میں لانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی کسی قسم کا حال نہیں ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اس صورت میں کامیابی ملے گی دیکھیں آپ اس کے لئے کوئی غلط نہیں کرنے جا رہے آپ اس کے بارے میں کچھ بھی یعنی کہ ہوتا ہے نا وہ کفریہ کلمات شرکیہ کلمات کے ذریعے اور وہ غلط شیطانی عملیات کے ذریعے آپ پر حملہ کرتا ہے یا اپنی طاقت کے بلبوتے پر تو آپ دوسری طرف سے کیا کر رہے ہیں آپ اسی طرف سے روحانی وظیفہ کر رہے ہیں آپ اس کی جو شیطانی طاقتیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے آئیں تھیں وہی طاقتیں واپس جائیں گی اور اسی کی ہی طرف سے آئی ہوئی جو چیزیں ہیں جب اس کی طرف واپس پلٹیں گی تو پھر اس کو روکنا شاید مشکل ہو جائے گا یاد رکھے گا عملی نظرات جونس ہے وہ زیری بات ہے چاہے موری ہے یا کالا جو بھی ہے کرتے ہیں وہ اپنا اثار لگاتے ہیں تو جب وہ واپس پلٹیں گے تو وہ اگر اس نے کسی عامل سے کروایا تو زیری بات ہے اس کی طرف تو واپس نہیں پلٹے گا وہ اثار میں ہوگا لیکن جو ان سے ہے جس نے کروایا ہے جس نے کیا ہے اس کو نقصان لیکن کروانے والے کو شدید ترین نقصان اس کی طرف جب واپس چیزیں جائیں گی تو ہم نے یہ ذہن نہیں بنانا کہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا ہم نے کسی کا غلط کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس طریقے سے اغلا کاروائی کرتا ہے تو آپ نے تو صرف وظیفہ کرنا ہے بقایا اللہ تعالیٰ کی جو فیوز و برکات ہے اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیوٹی پر لگایا ہوئے معمور اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں موقعات ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے حق میں ہوں گے اور آپ بہتری کی طرف جائیں گے اکثر اوقات بہت سارے ویوز یہ کہتے ہیں ہمارا جسم بہت زیادہ بندش کا شکار رہتا ہے اور جسمانی بندش کی بہت ساری اقسام ہیں جو ہم نے پہلے کئی ویڈیوز میں بڑی تفصیلات کے ذریعے بیان کی ہیں اشارتاً میں ذکر دیتا ہوں جسم پر وزن محسوس ہونا سوئے ہوئے اچانک جھٹکے محسوس ہونا یا پھر بدن پر کباہت یا وزن محسوس ہونا یا سوئے پر خوف زدہ ہو جانا در آنا یہ ساری چیزیں اور کام کرنے کو دل نہ کرنا سستی رہنا ہر وقت لیٹے رہنا لیٹ کر ہر وقت شیطانی وسوس خیالات غلیز قسم کے یا مختلف اپنے خیالی پلاو میں ہر وقت مست رہنا تو یہ چیزیں جونسی ہیں یہ آپ کے جسمانی طور پر بندش لگائی جاتی ہے جب کالا علم کر کے یا تعویزات شیطانی عملیات کے ذریعے تو پھر آپ کے اوپر یہ کیفیات تاری ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا جونس ہے وہ اولاد کی حوالے سے اولاد کی بندش سے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی اولاد نافرمان کر دی جاتی ہے آپ کے جو معاملات ہیں بہت اچھے بچے مطلب بہت سارے ویورز کہتے ہیں ہمارے اولاد بڑی نیک تھی بڑی تابع دار تھی سکول کارج اچھا اس کا سارا سسٹم تھا لیکن اچانک پتہ نہیں کیا بن گیا بس زبان نہیں ہونا شروع ہو گئی یا بہت ساری خواتین جونسی ہیں ان کی شادی ہوتی ہے بہت دیر تک اولاد نہیں ہوتی کئی سال گزر جاتے ہیں تو وہ موقعات کے ذریعے وہ پتلہ شکلہ بنا کے اس کی بندش لگا گی یا پھر وہ جونسہ ہے اس طرح کی شیطان کی کتے کی کھوپڑی یا پھر صور کی اس طرح کی وہ لوگ کے خون کے ساتھ تعویزات لے کے سنیاں وغیرہ بند کر کے وہ کسی پرانی کورور کے کنارے پر بندش کر دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں یا پھر وہ کسی کمہ وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں تو یہ ان کے مطلب سخت ترین عملیات میں سے ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی دس گنا زیادہ سخت عملیات آپ پر ہوئے تو آپ یہ آج کا مارا بتایا ہوا وظیفہ کریں تو یقین مانیے اتنا آسان ہے کہ آپ بہت ہی جلدی سے یاد کر لیں گے لیکن آپ کو یقین کس بات پر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آنی ہے تو وہ جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ جتنی بھی شیطانی عملیات ہیں انشاءاللہ العزیز سات دن کا یہ عمل ہوتا ہے پورا طریقہ آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اس کو کریں آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی معاملات بندش کے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے شادی کی بندش کے حوالے سے کاروبار کی بندش کے حوالے سے ہر قسمی بندش توڑنے کا یہ وظیفہ ہے اگر میں تمام چیزیں گنوانا شروع کر دو ایک لمبی فیرست ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اس کو تمام جائز مقاصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں ہمارے تمام گھر کے اندر تمام افراد کمانے والے ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے تنگ دستی وغیرہ کے معاملات جوتے ہیں غربت کے معاملات جوتے ہیں وہ وہی کہ وہی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں ہم ایک طرف وضائع بھی کرتے ہیں اور ایک طرف ہم تبلیغ پہ بھی جاتے ہیں ایک طرف ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ایک طرف ہم سارا کچھ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے معاملات میں اسی طرح ہی کرتے ہیں جس طرح ہماری زندگی کے اندر اسد بھی بغض بھی غنا بھی شرکیہ کفریہ کرمات کے ساتھ دعائیں بھی حرام کے اندر بھی جونسے ہیں ہماری دلچسپی ہوتی ہے سود کے اندر بھی ہماری دلچسپی ہوتی ہے غلیز گفتگو غلیز گفتگو غلیز گفتگو یہ تین دفعہ میں نے لفظ دو رہا ہے یہ یقین مانی ہے انسان کو جونسے ہیں وہ روح سے زوال کے طرف لے کے آتے وقت ایک سیکنڈ لگاتا ہے کیونکہ ہمارے الفاظ ہی ہماری زندگی کا بہت ساری چیزوں کے اندر اگر میں اس کے اوپر گفتگو کرو تو بہت لمبی بات ہو جائے گی تو یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤں ایسا کریں جس کے اندر کوئی ایسی بیدبی کا نہ ہو جسے اللہ نراز نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو مشرکانہ محفلے اور مشرکانہ معاول کے اندر اور یہ ساری چیزیں آپ ان ساری چیزوں سے اگر آپ محفوظ رہتے ہیں اور اپنے سغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کر کے تو آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو پہلے شرط یہ ہے کہ آپ نے بدبودار چیز کا استعمال نہیں کرنا جسے بدبودار چیز کا استعمال نہیں کرنا جسے بدبودار مو سے پیدا ہو یا جسم سے بدبودار پیدا ہو یا لباس سے بدبودار آئے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے عبیت توفیق آپ نے سطاعت کے مطابق صدقے کا معمول رکھنا ہے رضانہ کی بنیاد پر دینے چاہیں یا آپ سات دن عمل کرنا ہے تو پہلے ایک دن دے دیں بس ایک دفعہ کافی ہے جیسے آپ کی مرضی ہے تو جسم لباس اس کے لئے پاک ہونا بہت ضروری ہے کوشش کریں کہ آپ خوشبو کا استعمال کریں اگر آپ نے نیا سوٹ سلائے تو وہ آپ اسی وظیفے کے لئے سات دن کے لئے آپ اس عمل کے لئے رکھ لیں تو انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک کی طرف سے آپ کو بہت جلدی کامیابیوں کی خوششوریاں ملنا شروع ہو جائیں گے خصوصی دروشریف کی دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو شامل کر لیا جائے گا یہ عمل آپ نے سات دن کرنا ہے جی تو سات دن کے اندر اندر آپ کی کامیابی مل جائے گی درمیان میں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اگر سات دن کی نیت کیا تو سات دن مکمل اس عمل کو کرنا ہے کسی بھی مقصد کیلئے کر سکتا ہے یہ وظیفہ کامیابی کامیابی ہے اس کے لیے یہ یہ شرط اول ہے کہ آپ اس کو شروع کریں اور یقین کامل سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی بعض از نماز اشاہ جو ان سے ہے وہ آپ نے بغیر کلام کی اس عمل کو کرنا ہے کوشش کریں کہ اس وقت آپ اس وظیفے کو شروع کریں جب بچے سارے سو جائے آرام کرنا شروع کرتے گھر کا محول سارا جو ان سے ہے وہ ایک مطلب آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو اور وظیفہ کرنے کے بعد کلم پہ آپ لکھ کر بات کرنے یا پھر آپ میسج وغیرہ پہ مجبوری کی طور پہ زیادہ استعمال نہیں آپ کر سکتے یعنی کہ کلام نہیں آپ نے کرنا اپنے ذہن کو کہیں نہیں لے کے جانا بالکل جب سونے کا ٹائم ہے تب آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ آپ کے کامیابی ملے ایک عمل کے دوران جب آپ نے عمل کرنا ہے تو خوشبو وغیرہ کا حسب توفیق آپ نے جو ان سے حسب استطاعت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے جتنی خوشبو آپ ہلکی پھلکی استعمال ضرور کریں اس عمل کرنے کے لئے تو تنگ دستی غربت اور جتنے بھی معاملات اولاد کی نافرمانی بھی یا بیوی کی محبت ہر ہاتھ جت ہاتھ جائز مقاصد کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بوتل آپ نے ایک لیلے نہیں ہے پانی اس میں ڈال لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے جو ان سے ہے اس کو پانی کو دم کرنا ہے پانی پینہ بھی ہے چیرے پر مساتھ کرنا ہے اور جسم پہ بھی اور اس کے بعد کمرے وغیرہ گھر وغیرہ میں چھنٹے وغیرہ بھی لگانے تو اس سے آپ کو جادو جنات سیف ساہ سار کسرات بھی ختم ہو جائیں گے بیرونے ممالک آپ کے بچے بہر بھائی بیرونے ممالک کسی کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے مطلب پاکستان میں بیٹھ کے کسی بھی ملک شہر میں بیٹھ کے آپ دوسرے ملک شہر کے لئے بیٹھے ہوگے شخص کے لئے آپ اس کی کامیابی کے لئے وظیفہ کر سکتے ہیں خود بھی کریں یا کسی کے اور کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے پڑھنا کیا طریقہ آپ نے سمجھنا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے چار پائی پہ لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں بقاعدہ احتمام کر کے آپ پڑھتے ہیں اگر مطلب جس طرح پیچھے میں نے ساری شرائط بتا دیئے تو اگر کسی نے سکپ کر کے ویڈیو دیکھی ہے اگر ریکویسٹ ہے پہلے شرائط سمجھ لیں شرائط کے بغیر اس عمل کو نہ کریں کوشش کیا کریں مکمل ویڈیو دیکھا کریں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کر لیے کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈس حصہ ہے یعنی کہ دروشریف ہی آج کا ہمارا وظیفہ ہے آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے پڑھنا ہے اللہم صل على محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدکا ورسولکا وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ آپ کا عمل ہے دوبارہ سننیجئے اللہم صل على محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدکا ورسولکا وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات میں کوشش کروں گا چلا بھی دوں تو آپ نے اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی مقصد کے لئے ساتھ دن پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد اور سو جائے بغیر کلام کیے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گیا